اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھئے بیمار ہوتے ہیں اور بیماری بھی کیسی بیماری سر سے پیر تک سارا بدن زخموں سے جور سر سے پیر تک سارا بدن پھوڑے ہی پھوڑے سر سے پیر تک جو زخم دے اسرائیلی روایات کا گھر سہارہ لیں ان پھوڑوں میں ان زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے اور وہ بھی یہ بیماری کی آزمائش اتنی طویل اتنی طویل سترہ اٹھارہ سال ایوب علیہ السلام اس مرض کی اس بیماری کی آفت میں مبتلا رہے پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے امید کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹا سترہ سال بعد بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے وَأَيُّبَ اِذْنَا رَبَّهُ أَنِّمَسَّنِيَ الدُّرْ وَأَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سترہ سال مرض کی عذیت کو برداشت کیا سترہ سال بیماری کی تکلیف کو برداشت کیا سترہ سال زخمی بدن کو لیے ہوئے سترہ سال بعد دعا کرتے ہیں تو رحمتِ الٰہی کا دامن تھامے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تیری مشیعت اور تیری مرضی سے سترہ سال سے یہ زخمی بدن لیا ہوا ہوں سترہ سال سے بیماری کی تکلیفیں سے رہا ہوں لیکن ابھی بھی میرا ایمان ہے کہ تو ارحم الرَّاحِمِينَ ابھی بھی میرا ایمان ہے تو ارحم الرَّاحِمِينَ مریض انسان بیمار انسان جب بیماری کی تکلیف کے باوجود شدت کے باوجود درد کے باوجود دکھ کے باوجود اللہ سے شفایابی کی ایسی امید لگائے رکھتا ہے تو یہ امید اس کا یہ ایمان اللہ کی ذات پر اس کا یہ توقل اس کا یہ بھروزہ اس کی شفایابی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے اور وہ ایسے شفایاب ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اس کی شفایابی کی تفسیر کرنے سے آجیز رہ جاتی ہے اور ایسے واقعات بے شمار ہیں حضرات اسی طرح سے